اچھا آپ وہ پنی لے لیں اور مریض سے کہیں اس پہ تھوک دے اب وہ تسمیہ گیڑ رہا ہے وہ ساری چیز کر رہا ہے اب میں آپ کو شوگدہ بتا رہا ہوں اس کا علم و ہنر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اب اس نے جہاں وہ پولر رکھا ہوا ہے یا اپنے انگوٹے کے ساتھ پہلے ہی پانی کی مدد سے ایسے وہ ملا ہوا ہے یا انگوٹے کے ناخون میں تھوڑے سے ذرات اس نے رکھے ہوئے اب وہ پڑتا ہے اور ایسے نہ اس پہ ملتا جاتا ہے کاغذ پہ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اب اس پہ مسئلہ گیا ہے وہ جو پانی کی مدد سے جو وہ دونوں کا جو ملاپ ہے اس سے ریاکشن ہوتا ہے تو پنی گرم ہو جاتے ہیں جب وہ اچھی طرح رگڑ دے تو اسے گول مول کر کے مریض سے کہے کہ یہ مٹھی میں بند کرتے ہیں اس کا نام ہے دارچک نام اچھا یہ میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس پڑا ہوا تو میں آپ کو اس کی شکل دکھا دوں گا اب اسے جو ہے نہ ایسے گول مول کریں اور اس مریض کو کہیں کہ یہ آنکھیں پکڑ کے آنکھیں بند کر لیں میں حاضرات کرتا ہوں یہ گرم ہوگا لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اب وہ جو اس پہ جو تھوک لگا ہے تھوک کے ساتھ وہ جو پوڈر اس کے المونیم کے اوپر لگا دیا ہے اب وہ سلگنا شروع ہوتا ہے وہ سلگتا ہے اب وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ آدمی مٹھی میں اسے دبا نہیں سکتا ہے وہ پھر گبرا کے چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ نہ چھوڑنا اب تجھوڑ دیا ہے میرا عمل خراب ہو گیا اب اس کا صدقہ لگے گا خیرات لگے گا اب اس بیچارے کے جو دو چار روپے ہوتے ہیں جیب سے وہ بھی نکل لبا لے دیاتے ہیں اب عامل عامل کی اشاری دیکھیں وہ کاغذ جو وہ پنی ہوتے ہیں اسے وہ نہیں اٹھاتا وہ جو اس کے ساتھ ماں باہن بیٹی یا باپ بھائی لوائی قید میں مریض کے ساتھ آتے ہیں ان سے کہتا ہے اسے کھول کر دیکھو اس میں میں نے جو کیا ہے کچھ تو جل گئے ہیں ان کی راکھ اس میں موجود ہوگی اب وہ لوگ تو عقیدت سے اندھے ہوتے ہیں مریض کی بھی جو ہے نا آدھا جو ہے نا کہ وہ ہٹیلی جلتی ہے مٹی جلتی ہے اس کا بھی آدھا سا موجود ایسے ٹوک جاتا ہے کہ عامل صاحب نے تو بہت لمبا چوڑا کام کر دیا ہے اب جو وہ کھولتے ہیں نا تو اس کی ریاکشن کی وجہ سے وہ پنی میں وہ جل کے اس میں راکھ نوما کچھ چیز جمع ہو جاتی ہے کہتا ہے جناب او راکتا ہا یہ دیکھا کچھ جل گیا ہے باقی کل آنا اب صدقہ لانا فلا لانا فلا لانا آپ کے بھی ہندوستان میں بہت سارے ایسے ہوں گے صدقے مانگتے ہیں بکرے مانگتے ہیں کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی سری مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے آپ بھی لے لیا کریں کھانے میں کیا حرج ہے ٹھیک ہے تو وہ جب وہ اس کو کھولتے ہیں نا تو اس میں سے وہ نکلتا ہے تو آمین صاحب نے جو سورہ مزمل کا اس وقت وظیفہ کیا تھا جس سے ہنڈیا کا پیندہ جل گیا تھا اس نے ان بیچاروں کو غافل دیکھ کر وہ تو عقیدت میں آنٹھیں بند کیے ہوئے سورہ مزمل کو سن رہے تھے باوضو بیٹھے تھے اللہ اللہ کر رہے تھے مسئیبت کے مارے ہوئے تھے اس چالاک اور مکار نے اس میں سے وہ پوڈر لے کر اسے باریک پیسہ پوڈر لے کر پانی میں ملا دیا اس سے ریاکٹ ہوا وہ پانی جل گیا اور وہ ہانڈی جو ہے نا جو وہ دیکھ چی تھی وہ اندر سے ایسی اس میں وہ جلنے کے آثار آگے اندر سے وہ کھوک ہی ہو گئی بلکہ اس میں سراخ تک ہو گئے اس کا خاصہ ہے کہ یہ چیز جب تک موجود رہتی ہے ریاکشن ہوتا رہتا ہے آپ اسے گھر میں استعمال کر لیں آپ ذاتی طور پر اس کا تجربہ کر لیں انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تجربہ ناکام نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب میرا خیال ہے کہ وہ تیب والوں کا وقت ہو گیا ہے اب انہیں اجازت دینی چاہیے میں پھر کل آپ کو اگر مجھے یاد رہا تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ لوگ تھوک کر آگ کیسے لگاتے ہیں یا کسی چیز کو جلالی طور پر وہ رگڑ دیتے ہیں تو کیا لگاتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ شوبے ہیں عملیات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ انہیں عملیات کہہ کر آپ استعمال کریں یہ دھوکہ دہی ہے میں اس لیے آپ کو نہیں پڑھا رہا بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے دھوکہ کریں بلکہ میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ اگر کوئی عامل اس انداز کا ٹکر جائے جیسے وہ جب وہ ہانڈیا وہاں جلی تھی دھوان ہم سے نکلا تھا تو آپ کے ساتھ بھی کئی ایسا نہ ہونے لگ جائے پتہ ہو کہ یار اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے اور اتنا ہی کچھ ہے یہ جو میں نے آپ کو اب فائل میں بھیتا ہوں پی ڈی ایف کی صورت میں یہ آپ محفوظ کر لیں اپنے پاس اسے لکھ لیں یا اس کا پرنٹ نکل والے اپنی ڈائری میں لکھ لیں اور اسے محفوظ کر لیں یہ آپ کے میدان عمل میں ساتھی ثابت ہوگے اور یہ الفاظ آپ کے لئے سہارا ثابت ہوں گے یہ برسوں کا تجربہ ہے جو چند لمحوں میں اور چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے قدر کریں دعائے دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغُ الْمُبِينَ جو چند